مسلمان خطرے میں ہے کیوں خطرے میں ہے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسکینر پہ اسکین کر کے ایک ویب سائٹ اوپن ہوتا گوگل کیامرہ اوپن کر لیو گوگل کیامرہ اوپن کر لیو اس پہ جو ہے اسکینر اوپن ہوتا اسکینر کریں گے تو آپ ایک لنک دیکھتا آپ کو لنک اوپن کرنے سے انشاءاللہ ہم ایک حصہ بنیں گے انشاءاللہ کیونکہ آج ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے خوم کو جو ہے اور ہم خود کو جو اوپر آنے والی تکلیف آئے اسے بچنا انشاءاللہ کیونکہ آج تکلیف ہمارے انگن تک آ رہی کل اللہ نہ کرے ہمارے گھر پہ آ جائیں گے ہے نہیں تو آج مسجدہ اور جو ہے خبرستانہ مدرسہ سب جو ہے خطرے میں ہے کیوں مسلمان خطرے میں ہے کیوں خطرے میں ہے کیوں وہ لے تو خوم کی خدمت کرنے کا نا جذبہ ہے اور نہ ہی جو ہے کسی کی صحت بچانے کا کچھ جذبہ ہے تو اپلوگن سے میں گزارش کرتا ہوں یہ اسکینر کو اسکین کر کے انشاءاللہ اور دو دن ٹائم ہے انشاءاللہ آج کل تک انشاءاللہ تیرہ تاریخ تک تیرہ تاریخ تک شام تک انشاءاللہ ہمنا ٹائم ہے اسے اسکینر کر کے لنک اوپن کر کے جتنا ہو سکے اتنا انشاءاللہ آپ پخبرد دل کو انشاءاللہ ریجیک کر سکتے جو بھی انہوں خانون پاس کر رہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمارے وقصت میں ہمیں کامیاب کرے انشاءاللہ اور ہماری پوری محنت انشاءاللہ یہ چیز کو روکنے کے لیے جب تک ہماری جان ہے انشاءاللہ ہم خربان ہیں انشاءاللہ اور یہ چیز پر سکین کر کے اور جو بھی اینمنٹ بل پاس کر رہے اس کو ریجیکٹ کر رہے بول کے ہر جگہ آپ کے دکانوں میں بھی پوسٹرہ لگا لو کل شام تک آپ کے گیٹوں میں لگا لو اور جہاں جہاں پہ انشاءاللہ آپ کے کاروں میں آپ کے گاڑے میں بھی ہو سکے تو انشاءاللہ کل شام تک کیونکہ یہ چیز پہ یہ ایک دو کی محنت نہیں رہتی یہ پورے خوم کی محنت ہے یہ سب کی محنت ہے یہ اکتہ کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ فرخہ مت دیکھو یہاں پہ ذات مت دیکھو یہاں پہ مسلمان ہندو مت دیکھو یہاں پہ سنی شیامت دیکھو یہاں پہ دیکھو تو صرف انسانیت دیکھو یہاں پہ دیکھو تو جو ہے ریلیجن اور یہاں پہ جو دیکھو تو خوم کو دیکھو غریبی کو دیکھو جو تکلیفوں میں آج پوری خوم نہ کہ صرف مسلمان تکلیف میں ہیں آج انسانیت گھاٹے میں ہیں یعنی تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ تکلیف سے ہمیں بچائے انشاءاللہ اور میں جو بھی بتا رہا ہوں فارمولیز اور جو بھی میں علاج بتا رہا ہوں انشاءاللہ گھر پہ بیٹھ کے آپ کر لیں گے تو شفایب ہو جائیں گے انشاءاللہ روک روک بات